زہری فوڈز کیچن میں ویلکم دوستو اگر آپ بھی کھانے کے بعد پیٹھا کھانے کے شکین ہے تو آج آپ کے لیے بہترین ریسپی ہے جو کہ نو پین ڈیزرٹ ہوگی اور بند بھی دس منٹ میں جائے گی کم مال کے ریسپی ہے چلو شروع کرتے ہیں جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پرس کر لیں آجائے بناتے چلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے رکھنا ہے ایک پین اس میں ڈال دیں گے جی ایک ٹیبل سپون بھر کے بادام ایک ٹیبل سپونی کاجو ٹھیک ہے آپ کوئی سا بھی ویسے ڈرائی فروٹ لے سکتے ہیں وہ آپ کی چوئیس ہے کام وہی اچھے ہوتے ہیں جو تیزی تیزی میں ہو جائیں تو ہم نے بہت تیزی سے اس کو ڈرائی روست کرنا ہے جیسی اچھی سی خوشبو آنے لگے گی تو ہم نے نکال لینا ہے فلیم بلکل لو رکھنا ہے ٹھیک ہے فلیم کا اس چیز میں خیال رکھنا ہے اور بہت اہم سٹیپ ہیں پہلے پہلے ریسپی کے اسیمبلنگ تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں تو کوئی بھی پارٹ سکپ نہ کیجئے گا پھر وہ ہی واپس پین رکھا دو ٹیبل سپون ایڈ کینی اس کو ہم نے کرملائز کرنا ہے تھوڑا سا تو بگنرز کے لیے یہ ہے کہ اس کو بلکل لو فلیم کے اوپر کریں کیونکہ اس کو ہینڈل کرنا تھوڑا سا ٹریکی ہے مشکل یا ناممکن کچھ بھی نہیں ہوتا بس یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹریکی ہے اس لیے آپ نے غور سے فوکس کر کے دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو بس جی چینی دیکھیں ہونا شروع ہو گئی ہے ملٹ اب ہم نے اس کے کلر کو ذہن میں رکھنا ٹھیک ہے فلیم جو ہے لو سے بھی لو ہونا چاہیے اس پوائنٹ پہ کیونکہ بگنرز کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا اس ٹیکسچر کو ہینڈل کرنا تو ہم نے بس تھوڑا سا پکانا ہے اتنا کہ اس کا تھوڑا سا کلر اور چینج ہوتا ہے مطلب بہت زیادہ ڈارک بھی نہیں چاہیے ڈارک کریں گے تو ساری ڈش میں سے جلا جلا فلیور آئے گا اس لیے آپ نے بہت کیئر فولی اس کو ہینڈل کرنا ہے اب جی ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہے بٹر دو ٹیبل سپون میں نے کافی دیر پہلے فریج سے باہر نکال کے رکھ دیا تھا بٹر تو اس لیے وہ تھوڑا تھوڑا سا نا میلٹیڈ ہونے لگ گیا تھا تو وہ ایڈ کر دیا اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ڈرائی فروٹ اس میں ایڈ کیے اچھے سے مکس کیا اب میں نے نا ایک کٹنگ بورڈ لے کے اس کے اوپر پلاسٹک ریپ جو ہے نا وہ بچھا دیا تھا اس کے اوپر ہم نے اس کو نکال دیا بیسیکلی ہم یہ چکی ٹائپ کا کچھ بنا رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کی ہمیں بہت ضرور ہے تو ہم نے اس کو بعد میں یوز کرنا ہے اب دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ چار ٹیبل سپون آپ پین میں ڈالیں گے چینی اس کو آپ نے کیرملائز کر لینا ہے دوبارہ سے بہت سیمپل سی سٹیپ ہے ریسپی کے مطلب کہ آپ کو مزہ کرا دے گی ریسپی آپ لوگ ایک دفعہ ٹرائے کر لیں گے نا اور ساتھ ساتھ جلدی سے بتا دیں کومنٹ سیکشن میں کہ اکثر ہی فری ہوں تو کیا دیکھتے ہیں یا کوئی اچھی بک جو آپ پڑھتے ہو ساتھ ساتھ باتیں کر دیں ساتھ سے ریسپی بن جائے گی ایسے میرا بھی ٹائم اچھا گزر جائے گا اب جی ہم نے اس میں ایک ٹیبل سپون بٹر ایڈ کر دینا ہے پڑ پڑ ہونے دینی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے فلیم ہم نے اتنا لو رکھا ہوئے کہ ہنڈل کرنا بلکل آسان ہے آپ کے سامنے ہے اب ہم نے اس کو مکس کیا اچھے سے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ کریم ٹھیک ہے کوئی سی بھی جو بزار سے مل جاتی ہیں یا اگر آپ کے پاس ملائی رکھی ہوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ وہ ایڈ کر لیں اس کے بعد ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے جیسے اچھے سے مکس ہو جائے گی تو اس میں سے تھوڑا سا ہم نے نکال کے سائر پر رکھ دینا ہے اس کو کہاں یوز کرنا ہے وہ میں بعد میں بتاتی ہوں اس کے بعد اس کو ہنڈل کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں دی اب ہم نے ایک کپ روم ٹیمپریچر میلک ایڈ کر دینا ہے دودھ یعنی کہ اس کو ہم نے بہت زیادہ کوئی پکانا شکانا نہیں ہے بس یہ کرنا ہے کہ اس کو دو چار اوبالے دیں گے اوبالے دینا ضروری ہے کیونکہ یہ فلیور بھی اچھے سے مل مل جائیں گے سارے اور بہت زبرد سا ٹیکسٹر بھی ہو جائے گا تو اس کو کوئی کارنا شاڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگوں کو پنجابی سمجھ آتی ہے تب بھی کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور بتائیے گا کہ تھوڑی تھوڑی پنجابی بول لیا کروں میں میری رکھتی نہیں ہے نا کیا کروں میں یہاں پہ دیکھیں اس کو اوبالے آ چکے ہیں اب ہم نے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے کوشش یہی کریں کسی تھنڈی جگہ پر رکھیں تاکہ جلدی جلدی تھنڈا ہونے ہم چلیں اگلے سٹیپ کی طرف اگلے سٹیپ میں بہت سیمپل سے اگلے بھی سٹیپ ہیں بہت کیرفلی سارے جو سٹیپ ہیں ان کو فالو کیجئے گا تاکہ آپ کی ریسپی جو ہے بہت بہترین بنے یہاں پہ جی چکی بن چکی ہے اس کا آپ کو کرنچ میں سنا دیتی ہوں اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ کوٹ لینے کوٹنا اس طرح سے ہے کہ کچھ موٹی رہے دردڑی سی ہو اور اس کے بعد جی میں نے ایک پیک کریم لی اس کو اچھے سے ویپ کر کے رکھ لیا اگر اس کی آپ کو ویڈیو چاہیے ویپ کرنے کی کہ کیسے کرتے ہیں تو مجھے بتائیے گا میں آپ کو ضرور سکھاؤں گی اب جو ہم نے تھوڑا سا کیرمل سوس نکال کے رکھا تھا وہ اس میں ایڈ کی اور بہت لائٹلی بہت پیار سے اس کو ہینڈل کریں گے فولڈ کریں گے اس کو ٹھیک ہے بہت کیرفلی کرنا ہے بہت زیادہ اس کو سکتہات نہ لگائیے گا تیزی میں کریں لیکن بہت لائٹ ہاتھ رکھیں بس یہ ٹھیک ہے جو یہ جو ہے نا گارنیشنگ کے لئے تو آپ نے بس اس کو اچھے سے پیار سے ہنڈل کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ہو چکی ہے مکس اب چلتے ہیں جی اگلے سٹیپ کی طرف اگلا سٹیپ ہمارا ہوگا جی اسیمبلنگ کا یہاں پہ دیکھیں جی چکی کوٹ کے آ چکی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوں گا میں نے کس طرح سے کوٹی ہے اس کے بعد جی ہم نے جو بیکنگ ڈش ہے بیکنگ تو نہیں خیر دیپ کر کے اب آپ کی ڈش پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اس میں کتنے آ سکتے ہیں پہلے ویسی بریڈ کو ڈال کے دیکھ لیجی گا کہ کتنے آسانی سے آ سکتے ہیں اب میری ڈش جو ایسی ہے کہ وہ نیچے سے تھوڑی سی تنگ ہے اوپر سے کھلی ہے تو نیچے میں نے دو سلائس پورے لگا کے ایک وادہ دگر کے لگا دیا اوپر چکی ڈال دیں گے چکی کا جب فلیور آتا ہے کرنچ کا تو بہترین مزہ کروا دیتی ہے مطلب ایسا سمجھ لیں آپ لوگ اوپر چار پورے سلائس آگئے ہیں اوپر پھر چکی ڈالی اوپر جی میرے پاس بچے ہی دو سلائس تھے تو میں نے کہا چلو ان کو بھی اب کیا دو بچا کے میں کیا کر لوں گی اب اوپر ہم نے کریم ڈالنی ہے پہلے تھوڑی سی ڈالیں اس کو ایجز میں اچھے سے لگا دیں اور پھر اس کے اوپر دوبارہ ڈالیں اب ہم نے جو ساری بنا کر رکھی ہوئی ساری کریم ایڈ کر دینی ہے بہت پیار سے بہت لائٹلی اس کو سپریڈ کر لینا ہے یہ ایسی ہے کہ آپ ایک ایک بائٹ کھائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کوئی جنرل سے آئی ہوئی چیز آپ لوگ کھا رہے ہیں اتنی بہترین ریسپی ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا مزہ کروا دے گی سچی میں اور بتائیے گا کہ اگر اچانک میمان آ جائیں تو آپ لوگ اچانک کیا بناتے ہیں یا میٹھا ہی سکیپ کر دیتے ہیں تو جی سب سے آسان میٹھا تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اب آپ نے اچھے سے اس کو سیٹ ہونے کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے تین چار گھنٹوں کے لیے رام سے اس کو چھوڑ دیں فریج میں اچھے سے تھنڈی ہو چکے گی تو مزہ کروائے گی سچی میں ایسا لگے گا کہ پتہ نہیں کیا کھا لیا آپ نے مطلب آپ اس کی ایک بائٹ کو بھول نہیں پائیں گے کچھ میٹھے ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے اپنی یاد جو ہے وہ تازہ رکھتے ہیں بالکل ایسے ہی میٹھے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ تھوڑا سا مجھے نا تھوڑی ایفرٹ لگی ہے اس کو اٹھانے میں کیونکہ یہ اچھے سے سیٹ ٹو چکی ہے اب جی ریسپی ہماری تیار ہے ٹرائے کیجئے گا آپ نے جلدی سے میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کر لیں نیکسٹ آپ کے لیے کیا ریسپی بتاؤں بناوں وہ بھی بتا دے بتانا آپ نے بنانی میں نے چلیں دی میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ آئیڈیا کے ساتھ تب تک کے لیے رب راکھا اللہ حافظ اور اس کے ٹیکسٹر کو بالکل نہ بھولیے گا سہیے